موسیقی جس طریقے سے ان چار سالوں میں نہ صرف نفرت کے ماحول کو پیدا کیا ہے نہ صرف نفرت اپنے تشدد کے قروج پر ہے نہ صرف ہنو اور مسلمانوں کو لڑا کر یہاں کے ماحول کو فقہ پرستی میں بدلنے کا کام کیا ہے بلکہ اس کی آر میں ان فرطہ پرست پارٹیوں نے خاص طور سے بیجو پی اور شیوسیرہ نے کرپشن کا کام بھی کیا ہے اور ایسا ایسا کرپشن کیا کہ اس سے پہلے شاید آشت وادی ہو کے کارلیس ہو ان لوگوں نے بھی کرپشن کیا لیکن ان کے بھی کرپشن کو پیچھے چھوڑنے کا کام فارد جنتہ پارٹی نے کیا جو لوگ ستا کو اپنے خامس یا اختیار کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے وادے اور ایجنڈے لے کر تمام ریاستوں میں اولام کے درگیار میں بھومے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جن ستر سالوں میں جن پارٹی نے دلی کے اختیار پر راج کیا اور اس پارٹی کے تمام تارناموں سے ہندوستان کی عبان آج سا چکی تھی جب لوگوں نے دیکھا کہ نرین مرموڈی ایک پرس کے حواریہ ایک آواز لے کر اٹھ رہے ہیں کہ پندرابات دیں گے اچھے دی رائیں گے مکان بنا کر دیا جائے گا کسونوں کے حض کو معاف کیا جائے گا غربت کا حاتمہ ہوگا مہنائی کا حاتمہ ہوگا ٹرمشن کا حاتمہ ہوگا اچھے دن ایسے لائیں گے کہ جن لوگوں نے کانوبر لے کر ہندوستان کے باہر گئے ہیں ان کو پکڑ کر ہندوستان میں لائے جائے گا اور اس کانے تھر کو بھی واپس لائے جائے گا لیکن آج چند ہی مہینوں کے بعد میں پھر سے پارلیمان انتخابات کا دور آ چکا ہے جو لوگ یہ کہلے تھے کہ کرپشن کا حاتمہ کریں گے اچھے دن لائیں گے بیروزگاری کا حاتمہ ہوگا نوجوانوں کو نوکری ملے گی مہنائی کا حاتمہ ہوگا ان کے تمام اسکیمار ان کے تمام پروگرام ہرے کے دھرے رہے گئے لیکن ان کی صورت اور ان کی فطرت جو ان کے دل میں تھی پھر سے ایک مرتبہ فرقہ پرستی کے بول بول کر اقتدار کو حاصل کرنے کے لئے پھر گھوم رہے آپ بتلائیے میرے بھائی آج سب سے دارہ ہندستان ہے اپنے آپ کو غیر محسوس ہے اگر کوئی سماج کر رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں تلیت و مسلمان کر رہے ہیں وہ خوم آج اپنے آپ کو غیر محسوس کر رہی ہے جس خوم کا سب سے زیادہ سرمائیہ جائے نوجہوں کا سرمائیہ ہو کے مال ہو کے دولت ہو کہ ہمارے اس ملک کے علماء اقراض ہو سب کی خلوانی تھی ہندستان کا لیکن سب سے زیادہ آج ہم نوپری گھر گھر بھار ان سب سے زیادہ سب سے زیادہ مسلمان آج تحفظ کے لئے تنسلہ آئے کہ ہمیں تحفظ کون فرام کرے گا پچھلی حکومت میں آئے تو تحفظ فرام نہیں کیا اور موجودہ حکومت کا کیا کہنا کہ وہ تمہابلین شنگ کے نام پر گائے کے نام پر گاری ٹوپی کے نام پر لوجہات کے نام پر مدرسوں کے نام پر ایسی ایسی موجودین شنگ کر رہی ہے کہ آج ہندستان کا ہندو میں اگر ہندستان کے باہر جا رہا ہے اور جب پریس کے لوگ اس کے سامنے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر آنے کی بڑا جا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں اس لئے ہندستان کو چھوڑ کر آیا کہ کہیں بھی میں موجودین شنگان نہ من جائے حقیقت کو سوئے ہو میرے بھائی آج حالات اور وقت کا تحانہ ہے کہ سچے رہنوہ کے ساتھ میں ہم کھڑے رہیں سچے لیڈر کا ساتھ دے حق پرستوں کا ساتھ دے اور الحمدللہ ایسی خیادت کا نام ابو عاصم آزمی ہے آج ان کے حالات ایسے کہ کبھی کوئی بل پاس ہو رہا ہے تو کوئی بل پاس ہو رہا ہے تناہ عبل پر ساتھ دے تناہ قبل آیا آج سے کچھ دن پہلے تو پانیور میں اے آئے ڈی ایم کے کے لوگ بھی بولے را شبادی کے لوگ بھی بولے ہماری ایک بہن بیہر کی سانسند ہے وہ بھی کھڑے رہی اور طلاف بل کے سلاح میں خوران کا حوالہ دی سورے نیسیٰ کا حوالہ دی بہت 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 بولے مسلمی کے لیڈر بھی بولے لیکن میں جب لوگ سباہ کی تمام کی تحاریر کو دیکھ رہا تھا تو بارہ منت تک درمندر یادو جو چیت کراتے ہیں اتر پندے سے سب سے اچھا پوائنٹ تو پوائنٹ اس پیکر کے سامرے کھلا رہے کر بار بار یہ زور دے رہے تھے کہ آپ مسلم نوجوانوں پر مسلمانوں پر اور خاص طور سے مسلم مردوں پر سلم کر رہے ہیں انہوں نے انصافی کبھائے ہیں لیکن سب بولے میرے بھائی اے آئی ڈی ایم کے اجور خاصہ بولے مسلم لیگ کے سلیم بیگ بولے سماج والی کے دھنمندر یادو بولے راشت والی کے سپریس ہوئے وہ بیہار کی امنوری بہر نیندہ رجل سب نے کہا لیکن ایمان داری سے بتاؤ ٹی وی پر کس کو بتائے گا کس کو بتائے گا کس کو بتائے گا جس کو موڈی نے بیہ پی نے سنگ پریوار نے کہا کہ ان کو ہائلائٹ کرنا ہے تو حیرامات کی یاجود اور ماجود کو بتائے گا پھر کہا پلستی میں مت آؤ ان کی جذواتی دہاری سن کر ان کے جذواتی بیانوں کے پیچھے مک دو رہو یہ حام کے ایسے سوڑا گا مصرمو یاد رکھو کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میلی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ترجمانی آپ کو کہو گے اور کہو گے کہ واقعی سید مہین نے صحیح مول کر گیا تھا حالات کا جیزہ سن نے اس ملک کی حقیقت کو حقائقہ حقیقت یہی ہے سچائی یہی ہے کہ اس ملک میں ہم سب سے زیادہ عقلیت میں ہے اور ہم تو انہی کا ساتھ دے رہو گا جو حقیقت میں اس ملک کے سکر اور ہندو جائے آئیتر پردیش میں ایک ایسا گڑوانن تیاب ہوا ہے جس سے بی جے پی بھات جمتہ پاٹی شوسیرہ اور جتنی سیرہ ہے یوگی ہے بشہنوں پر ایشاد ہے سب کی نیند وڑی کیوں کیوں کہ وہاں کے تمام پر سماج میں دیکھ لیا ہے کہ پاس سال میں کتنا لفظان ان کا ہوا میں آج اس منج کے ذریعے سے اب وہ آسیب آدمی شاہد سے بھی کہوں گا کہ شاہد مہراجتوں نے ایک ایسا ہی ہم کو اس پی بی ایس پی کا سنگت انتیار کر کر ہم کو ایک انخلاف کو برپا کرنا ہم نہیں چاہتے کہ ہم کاملیس کے پیچھے جائے ہم نے دیکھ لیا ادھا روزر کی جماعتوں کو بھی ہم بی جی پی کے پیچھے سوسیرہ کے پیچھے نہیں جانتے ہیں لیکن ہم کو اپنی طاحت کا مسائرہ کر رہا ہوگا اور وہ طاحت آپ کی خیالت میں مہاراستہ کے دلی کچھوں کے اندر دلیتوں کی مسلمانوں کی پچھلوں کی آراز پن کر اے والے پارلیمنٹ تک انشاءاللہ ہوتاللہ اگر ہم کا اپنے کام دیں گے تو اے والا کرتا ہوں پار سے دست پارلیمنٹ کے اچھے سیٹس ہیں جہاں پر اخیتوں اپنا دباوہ لگتے ہیں اور وہاں کی سیٹس گو دہری تک پہچانے کا کام انشاءاللہ یہاں کی اپنا کریں آپ پتلو لیے کہ مضامل پتل یہاں کے الیکشن میں نگردس کے الیکشن کو لڑنے کے خابل تھے یا نہیں تھے تھے یا نہیں تھے تھے یا نہیں تھے لیکن کیا کیا ہے وہ عرب آباد کب ہوگا اس کے ساتھ میں وہ جیٹا لال ہے دولو اور حیدر آباد کے یاجوز اور ماجوز نے مل کر یہاں کی سیٹنگ کر دی جب یہ لوزوان نے فون پر بات سنائی کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بی جے پی سے اگر ہاتھ ملانے کا اتنی شوق تھا تو مجھ کا کہتے میں پارٹی چھو لے با لیکن یقین جانو میرے بھائی میں اس وقت سبر سے تحمل سے کام لیا مضامل پتل سے بھی کہا کہ کیا کریں ان بادمائسوں نے بیڑ کا سولہ کر لیا یہ بار بار بولتے گا مسلمانوں کی جماعت ہے اس کی ہے ویسی ہے ایسی ہے ایسی ویسی کچھ نہیں ہے کبھی اس سے سوضا کرتے کبھی ریڈ اگر ان سے بڑا میرا تو ان سے سوضا کرتے یہ خوم اور ملک کی جماعت رہی ہے یہ خوم کے سوضادروں کی جماعت ہے یادود اور ماجوز شکریہ